سورة البقرہ کا رکو نمبر چودہ شروع ہوتا ہے جہاں آیات ایک سو تیرہ سے ایک سو اکیس کا بیان بہت قیمتی ہدایات عطا کی گئی ایک بات تو یہ بتائے گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل جہنم سے متعلق آپ سے سوال نہیں ہوگا آپ کا کام پہنچانا ہے جو انہوں قبول نہیں کرتے وہ خود ذمہ دار ہیں اور جو آج قبول نہیں کر رہا کل وہ جہنم میں ڈالا جائے گا پیغمبر علیہ السلام کا کام پہنچانے کا ہے داعی دین کا کام بھی پہنچانے کا ہوتا ہے بعض وقت ہم محنت کرتے ہیں لیکن نتیجہ سامنے نہیں آتا اخلاص کے ساتھ محنت تو کرنی ہے نتیجے کے ذمہ دار ہم نہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہیں یہ بھی بتایا گیا سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو بیس میں لن تروع انکل یہود و لن نصارہ حتی تتبع ملتہن یہ یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو بہت قیمتی آیت ہے آج مغربی تیذیب ہم پر حملہ آور ہے اور غیروں کے طور طریقے ہم بھی اختیار کر بیٹھے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ گئے ہیں اس کے باوجود ہم سے راضی نہیں ہوتے دو مور دو مور کا مطالبہ یہود و نصارہ ہم سے کرتے ہیں قرآن کیا کہہ رہے ہیں البقر آیت نمبر ایک سو بیس میں یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ کیا مطلب تم اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے مذہب کو اختیار کرو ان کے جیسے بنو گے تب یہ تم سے راضی ہوں گے ذرا غور کیجئے آج ہم غیروں کی ماننے کے چکر میں اپنے دین اور ایمان کو چھوڑنے پر آمادہ تو نہیں ہو رہے